طریق انصاف نے پارٹی ایجنڈا پھیلانے کے لیے نوزوانوں کو بھرتی کیا سوشل میڈیا پر ٹیموں کی بھرتی کے لیے 870 ملین روپے خرچ کیے گئے سرکاری میڈیا پر دکھائی جانے والی دستویزات کے مطابق ان اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا نومائی کو عوام اور اداروں میں نفرت پھیلا کر دھراریں ڈالنے کی کوشش کی گئی دوہزار اکیس سے پہلے آٹھ سو اکاؤنٹ کا ساڑھے بہتر فیصد کا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ نہیں تھا جون دوہزار بائیس کے بعد شیاسی فیصد اکاؤنٹ نے پی ٹی آئی کا بیانیاں پوسٹ کیا آج پوری قوم نے دیکھا کہ جس کو ہم نے رہبر چنا وہ رہزن بان کے کس طرح اپنی ذاتی ایمج بیلڈنگ کے لیے وہ قومی فانڈز کا بے دریگ استعمال کرتا رہا آج یہ گنونہ منصوبہ منظر عام پہ آنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی نوزوانوں کا برین واش کر کے ذہنوں میں بارود بھرا گیا تیس سے چالیس افراد کو بھڑتی کیا آٹھ سو اکاؤنٹ کھولی گئے سوشل میڈیا سیل بنایا گیا ترجمان آئی پی پی فردوس آشکوان کی پریس کانفرنس کہا قوم کا پیسہ بے دریگ استعمال کیا گیا ریاست اور عوام میں درار ڈالنے کی منصوبہ بندی کی گئی قومی خزانی کو اربو کا نقصان پہنچایا گیا پی ٹی آئی کے ایجنڈے کا باخوبی ان تھا اسی لیے اہدے سے ہٹا دیا گیا فیاض شوہان کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو کہا چار افراد نے پورے سسٹم کو یہ ارخمال بنا رکھا تھا جبران علیاس، ارسلان خالد اور اسر مشفانی لاکھوں روپے کما رہے تھے انسیداد دشتگردی عدالت اس ناباد میں جوڈیشل کامپلیکس حملہ توڑ پھوڑ کیس مراد سعید، عمر ایوب خان، علی امین گنڈا پور سمیت دس پی ٹی آئی رہنماوں کے دائمی وارن گرفتاری جاری وارن جج ابو لسنات ذلکرنین نے جاری کیے غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری مزید سات سو چار فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد پانچ ہزار سات سو سے تجاوز کر گئی تیس سو سات بچے بھی شہید سولہ ہزار سے زائد زخمی ہیں آٹھ سو سکتر بچوں سمیت ساڑھے پندرہ ہزار افراد کے ملبتلے دبے ہونے کا قبشہ اسرائیل سات اکٹوبر سے اب تا غزہ پر بارہ ہزار چند سے زیادہ دھماکہ قیز مواد گرا چکا ہے فلسطینی میڈیا کے مطابق گرائے گئے دھماکہ قیز مواد کی طاقت ہیروشیمہ پر گرائے گئے ایٹم بم کے برابر ہے ہندھن نہ ملا تو آج غزہ کے ہسپتال بند ہو جائیں گے اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا اسرائیلی فوج کا اجازت دینے سے صاف انکار کہاں حماس کے پاس تیل موجود ہے بجلی کی بندس انکیو بیٹرز اور آئی سی او میں موجود بچوں اور زخمیوں کی زندگی داؤ پر لگی ہے آٹھ ٹرکس پر مشتمل امدادی سامان کی چوتھی کھیپ غزہ میں داخل امدادی سامان میں انگھن شامل نہیں اسرائیل پر حماس کے حملے کے پیچھے چھپن سالہ قبضہ ہے اقوام متحدہ کے سربرا کے بیان پر اسرائیل سیخپا اسرائیل کے خلصین کی حماد پر گوتر اسم صافی ہونے کا مطالبہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل غزہ میں جنگ بندی روکنے میں پھر ناکام امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں مقتصر تاکتل کا مطالبہ روس نے کہا کہ فوری اور دیرپا جنگ بندی اولین ترجیح ہونی چاہیے چین سعودی عرب اور اردن نے غزہ کا محاصرہ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا پاکستان کولز for an immediate and unconditional ceasefire continuation of the israeli campaign in the gaza پاکستان نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا اسرائیل پلسطینیوں کی نسل خوشی کر رہا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب کہا پاکستان غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مضمت کرتا ہے مقبوضہ علاقے سے لوگوں کو زبردستی انقلاب پر مجبور کیا جا رہا ہے عالمی مالیاتی ادارے سے ستر کروڑ کی کیسٹ کے لیے پاکستان اور ایم ایف کے درمیان پھر مذاکرات ہوں گے ایم ایف ٹیم دو نومبر کو پاکستان پہنچے گی گزشتہ شرائط کا جائزہ لیے جائے گا ایم ایف کے مطمئن ہونے پر کرز کی دوسری قسط ملے گی حکومتی گارنٹی نہ ملنے پر بینکز کا پی آئی اے کو فوری کرز دینے سے انکار ذرائع پی آئی اے کے مطابق یومیا پروازوں کی منسوکی سے پی آئی اے کو پچاس کروڑ روپے کے نقصان کا سامنا ہے پی آئی اے کی منسوک پروازوں کی تعدہ تین سو سے تجابوس کر گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اٹھاون پیسے اضافہ قیمت دو سو اسی روپے ہو گئی گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو اناسی روپے بیالیس پیسے ریکارڈ کی گئی تھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمتیں فاروق دو سو اکیاسی روپے پچاس پیسے پر برکرار چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانتیں خارش کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر سامات نہ ہو سکی چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف جنہ ہاؤس حملہ کے سمیت سات مقدمات کے خلاف درخواستوں پر سامات ہونی تھی الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبسرین کے لیے دعوت نامہ جاری کر دیا ہے الیکشن کی مانٹرنگ کے لیے مبسرین کو ریجسٹریشن کروانا ہوگی سیکیورٹی کلیرنس بھی لازمی کرانا ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق ویزے کے لیے مبسرین وزارت خارجہ کے پاکستان آن لائن پورٹل پر قوائد جمع کر آ سکتے ہیں چینی بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے آلریڈی بہت مہنگی تھی اوکر سے آٹھ ریفے اور زیادہ مہنگی ہوگی ہے چینی بہت مہنگی ہوگی ہے اور بند بھی کر دیا ہے لوگوں نے چینی بھی نہیں ملی ہے تو اوپر سے وہ قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں چینی کی بات ہے تو آپ جن کا دو وقت کا کھانا پینا وہ جو مشکل سے اپنا افورڈ کر پاتے ہیں ملک بھر میں مہنگائی سے شہری پریشان یوجلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت میں بھی اضافہ عوام کہتے ہیں کچھ بھی سستا نہیں رہا اب حکومت کوئی اقدامات نہیں کر رہی ملک میں ترکیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے شمسی توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر کام کر رہے ہیں نگرام وفاقی وزیر توانائی اور پیٹرولیم محمد علی کا سیمینار سے خطاب کہا بجلی چوروں اور زخیران دوزوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی جاری ہے نگرام وزیر علی پنجاب محسن نقوی کی لاہور میں دل کا ایک اور بڑا اسپتال بنانے کی منظوری محسن نقوی نے امارت کی بنیادوں کو اگلے ماہ کے واس تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا جنہیں انسٹیٹوٹ آف کارڈیالجی پی آئی سی کے بعد لاہور کا سب سے بڑا دل کا اسپتال ہوگا نگرام وزیر علی سندھ مقبول باکر کا سکھر بیراش کا دورہ بریٹنگ نے بتایا گیا کہ بیراش سے مٹے نکالنے کے لیے مشین کی ضرورت ہے جس کے لیے ورلڈ بینک کو خط دکھا ہے نگرام وزیر علی نے کہا کہ سکھر کی بہالی کے کام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ان کو چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہم نوجوان طبقے کو لے کر جانا چاہیے ٹھیک ہے ان کو ہنر دینا چاہیے جو ہم اپنے زندگی کے معاملات بھی جو ان سے ہیں وہ ایسا اکدام سے کر سکیں سب سے پہلی چیز یہ ایکانومی ٹھیک ہوگی تو بہر سے لوگ آئیں گے انویسٹ کریں گے انویسٹ کریں گے تو یہاں میں بزنس ہوگا اور جابز ملیں گی حکومتی سطح پر نوجوانوں کے لیے جامعہ اور منظم منصوبہ بندی کا فقدان نوجوان بے روزکاری کے باعث مایوسی اور استراف کا شکار کہتے ہیں ہنر مندی اور روزکار کے مواقع فرام کیے جائیں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاح میں چھ دن باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا افغان پرنگزینوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز تین ہزار ایک سو پچیاسی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بہت عزد دی اب وطن واپس جا رہے ہیں اب تک کل سرسٹھ ہزار نو سو اسی افغان پرنگزین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں پاکستان میرا ٹیم ہے چاہے وہ اچھے پرفرمنس کرے یا اچھی نہ کرے تو میں نے پیشاوری روایتی چپل گفت کا اعلان کیا ہے ورلڈ کاف میں قومی کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر شاقین افسردہ مگر پیشاور کا تاجر پرمی گلولی نے ٹیم کے لیے روایتی چپلوں کے تحفے کا اعلان کر دیا کہا ٹیم انٹرنیشنل رینکنگ میں نمبر ون ہے کھلاڑیوں کو اس وقت انقید کی نہیں حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے